ہلو فرنڈس میں سب ڈاکٹر سوشیلا سیننگ گینیکلوجسٹ اور اپسٹیشن ڈائریکٹر جہاپر دوربین ہسپٹل ایک بار پھر سے آپ کے سامنے حاضر ہیں اس نئے ویڈیو میں نئی جانکاری کے ساتھ فرنڈس آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں پریگننسی کے دوران بڑھنے والے وزن کے بارے میں جب بھی کوئی محلہ پریگننٹ ہوتی ہے تو ان کے دماغ میں یہی سوال آتا ہے کہ ہی اب میرا وزن بڑھ جائے گا یا کئی لوگوں کو یہ ٹینشن ہوتی ہے کہ کتنا وزن بڑھنا چاہیے اور ہر مہینے کتنا گین کرنا چاہیے تو آج اس ویڈیو میں ہم آپ کے انہی سبھی سوالوں کا جواب لے کر آئے ہیں کہ پریگننسی کے دوران آپ کا ویٹ گین کتنا ہونا چاہیے تو پریگننسی کو موٹے طور پر نو مہینے کے آپ لوگ پریگننسی مانتے اور ہم لوگ اسے 40 ویک میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں اور 40 ویکس کو تین ٹرائیمیسٹر میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے فرس ٹرائیمیسٹر سیکنڈ اور تھرڈ ٹرائیمیسٹر ٹرائیمیسٹر کا مطلب تین مہینے تو نو مہینے یعنی کہ تین تین مہینے کے تین سیٹ ہم نے بنایا ہے تو فرس سیٹ جب ہوتا ہے یعنی کہ پہلی تیمہی بولتے ہیں یا فرس ٹرائیمیسٹر بولتے ہیں تو اس کے اندر جنرلی اپنے کو اُلٹیاں وغیرہ زیادہ ہوتی ہے تو اس کے اندر زیادہ ویٹ گین نہیں ہوتا ہے تو اس ٹائم جب وزن بڑھ نہیں رہا ہوتا تین مہینے تو ڈیڈیز کو بہت ٹینشن ہو جاتی ہے کہ میرا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو عام طور پر جب ایک کلو کے آس پاس بھی اگر وزن بڑھتا ہے پورے تین مہینے کے اندر تو وہ بھی نومل ہی ہے اور جب دوسری تیمہی آتی ہے یعنی کہ سیکنڈ، تھرڈ اور فورت منت کا جو سیکنڈ ٹرائیمیسٹر آتا ہے اس میں جنرل ہم پانچ چھے کلو کے آس پاس کا وزن جو بڑھتا ہے اس کو نومل مانتے ہیں یعنی کہ ہر مہینے میں ایک ڈیڑھ کلو کے آس پاس یا ڈیڑھ سے دو کلو کے بیچ کا وزن نومل ہوتا ہے اگر بڑھ جاتا ہے تو یعنی کہ اگر ڈیڑھ کلو کر کے آپ کا وزن بڑھتا ہے پورے تین مہینے میں تو ساڑھے چار کلو سے پانچ کلو کے آس پاس آپ کا وزن بڑھ جائے گا اور ایسے ہی اگلی تیماہی یعنی کہ تھرڈ ٹرائمسٹر میں بھی سیم رول فالو کیا جاتا ہے یعنی کہ ہر مہنے اگر دو کلو وزن بڑھتا تو لگ بگ چھے کلو آپ کا بڑھ جائے گا تو ٹوٹل ملا کے چھے کلو پانچ کلو اور ایک کلو یعنی کہ قریب بارہ کلو کے اسپاس آپ کا پورا وزن بڑھتا ہے اب دماغ میں یہ ٹینشن ہوتی ہے کہ آخر یہ جو وزن بڑھ رہا ہے تو کیا میرے شریر پر چربی جمع ہو رہی ہے ایسا نہیں ہے یہ صرف چربی کا ہی وزن نہیں ہوتا ہے کیول آپ کے پیٹ میں ایک بچہ پل رہا ہے اس کا وزن ہوتا ہے آنوال نال ہوتی ہے آپ کا شریر ڈیولپ ہوتا ہے بچے کے اسپاس پانی ہوتا ہے جس کو لائکر بولتے ہیں ایم نیوٹک فلیوٹ بولتے ہیں بریسٹ کا ڈیولپمنٹ ہوتا ہے یوٹرس کا سائز بڑھ جاتا ہے اور شریر میں واتر کا ریٹینشن یعنی پانی کا اسطر بڑھ جاتا ہے تو اس طریقے سے آپ کا پورے نو مہینے کے انتر گیارہ بارہ کلو کے اسپاس بڑھ جاتا ہے اور جب یہ گیارہ بارہ کلو کا وزن بڑھتا ہے تو آپ کے دماغ میں ایسا لگتا ہے کہ میرے شریر میں کہیں چربی بڑھ رہی ہے اور جو ہمیشہ پرماننٹ میرے شریر پر ہی رہ جائے گی اور میرا وزن ہمیشہ ایسا ہی رہے گا ایسا نہیں ہوتا ہے یہ صرف چربی کا وزن نہیں بڑھتا ہے آپ کے شریر میں ایک بچہ پل رہا ہوتا ہے تو بچے کا وزن ہوتا ہے بچے کی آملنال ہوتی ہے ایم نیوٹک فلیوڈیا بچے کے اسپاس جو پانی ہوتا ہے اس کا وزن ہے یوٹرس کا سائز بڑھ جاتا ہے بریسٹ کا سائز بڑھ جاتا ہے اس کے علاوہ آپ کے شریر میں جو بلڈ ہوتا ہے اس کا وولیوم بڑھ جاتا ہے اور اس کے علاوہ water retention ہوتا ہے تو ان سب کارنوں کے کارن آپ کے شریر میں وزن بڑھتا ہے اگلا سوال جو دماغ میں آتا ہے کہ مجھے کتنا weight gain کرنا چاہیے یہ کیا fix parameters ہیں یہ جو ایسا کوئی fix parameter نہیں ہے جنرلی لیکن جو healthy ladies ہوتی ہے ان کا وزن ہم یہ بولتے کہ 11 سے 16 kg کے بیچ میں بڑھتا ہے اور یہ آپ کے pre-pregnancy weight پر depend کرتا ہے pre-pregnancy weight کا میننگ ہے کہ آپ کا جب pregnancy ہونے سے پہلے وزن کتنا تھا اور جب آپ کا وزن اور آپ کی height کو ملا کر ایک bmi calculate کیا جاتا ہے جس کو body mass index بولتے ہیں اور یہ 18 سے 25 کے بیچ میں normal مانتے ہیں تو یدی آپ کا bmi normal ہے یعنی 18 سے 25 کے بیچ مر ہے تو آپ کو 11 سے 16 kg وزن gain کرنا چاہیے یدی آپ کا bmi 18 کے نیچے ہے یعنی کہ آپ underweight ہے آپ کا وزن کم ہے تو آپ 17-18 kg تک وزن gain کر سکتی ہیں لیکن یدی آپ کا 25 کے اوپر ہے bmi تو آپ کو پھر وزن کم gain کرنا چاہیے تب 7 سے 11 kg کا recommendation ہے اب آپ کی دماغ میں سوال آگا بمائی کیسے calculate کیا جائے تو بمائی آرام سے online calculate کیا جا سکتا ہے بہت سارے فارمولے ہیں جنرلی یہ ہوتا ہے کہ body کا جو weight ہے اس کو جب آپ کی height کے square سے divide کیا جاتا ہے تو آپ کا bmi آ جاتا ہے تو یہ آرام سے انٹرنیٹ پر فارمولے دیے ہوئے ہیں آپ اس پر calculate کر سکتی ہیں تو اب آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ ایسا کوئی fix parameter نہیں ہوتا ہے کہ سبھی ladies کا برابر وزن بڑھتا ہے آپ کے pre pregnancy weight آپ کے بچے کے وزن کے اور آپ کے development کے وزن بڑھتا ہے اور اگر average پوچھا جائے تو ہر افتے ایج دی آدھا کلو وزن بڑھ رہا ہے تو وہ وہ سفیشنٹ ایناف ہوتا ہے یعنی کہ وہ صحیح ہے اس سے زیادہ کی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہوتی ہے اور اپنا اور بچے کا وزن بڑھانے کے لیے آپ کو لگ بھگ 300 کالوری کا فوڈ ڈیلی ڈائٹ میں ایڈ کرنا ہوتا ہے 300 کالوری کے اندر آپ پروٹین کاربو ہائیڈریٹ فائبر اور منرل وائٹامین کے لیے آپ فل فروٹ ایڈ کر سکتی ہیں پروٹین والی چیزیں ایڈ کر سکتی ہیں جیسے کہ دودھ ہے دائی ہے انڈا پانیر دالیں وغیرہ یہ سب ایڈ کر سکتی ہیں اس کے علاوہ آپ کو پروٹین پاوڈر بھی دیا جاتا ہے پورے دن بھر آپ پانی ضرور پیتے رہیے تاکہ پانی کی آپ کے شریر میں کمی نہ ہو اور فل اور سبزیاں بھتیری آپ خوب سارے ماترہ میں کھائیے تاکہ کی منرل وائٹامین کی کمی نہ ہو اور اپنا نومل وائیام یعنی کی ایکسرائز کا شیڈیول بھی آپ فالو کریں تاکہ آپ اور آپ کا بچہ ہیلدی رہے جو بھی کھانا آپ لے رہی ہیں جو ڈائیٹ آپ لے رہی ہیں وہ ڈائیجسٹ پراپر ہو انڈائیجیشن وغیرہ نہیں ہو اور کسی پرکار کی پرابلم کریٹ نہ ہو یادی آپ کے اسے ریلیٹڈ اور کوئی سوال ہیں تو ڈیفینیٹل آپ ہمیں کمنٹ باکس میں لکھے پوچھ سکتی ہیں آپ سے پھر ملیں گے ایک نئے ویڈیو میں نئی جانکاری ساتھ تب تک نمشکر